السلام علیکم ویورز میرے نام مہر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویورز بہت سارے دوستوں کی یہ ریکویٹس تھی کہ ہمیں پانچ مرلے کا ایسا مکان دکھایا جے جس کے اندر پانی بجلی گیس تینوں سولیات مجود ہوں اور ساتھ وہ مین روڈ سے بہت قریب ہو واکنگ ڈسٹنس پر یہ مکان ہمیں آپ دکھائیں تو آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا ہی پانچ مرلے کا خوبصور مکان لے کے ہیں جو کہ مین روڈ سے بہت ہی قریب ترین ہے اس کا فرنڈ الیویشن دیکھ لیجئے فرنڈ الیویشن میں گریل وار کر کے اس کو پروپرلی کلوز کیا گیا اور چھتیس فوٹ فرنڈ ہے وائیڈ فرنڈ کے ساتھ مرکیٹ میں ویلی بل ہے سیل کے لیے یہ سم نے اس کا پانی کا بور ہوا ہے بجلی کمیٹر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹالڈ ہوا ہے اور یہ بلکل شاپ کے ساتھ یہ جو گیس کا میٹر انسٹالڈ ہے یہ اس گھر کا میٹر ہے تو یہ آپ کو بلکل گھر کے ساتھ ہی انسٹالڈ کر کے دے دیں گے اگر آپ دوستوں نے یہ ڈمانڈ کی تو یہ مین روڈ دیکھ لیجئے یہ سم نے اس کا مین روڈ ہے یہ کلونی کا مین روڈ ہے اور وہ سم نے اس کا مین روڈ ہے تو مین روڈ کے بہت ہی قریب تین واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو یہ خوبصورت مکان دیکھنے کو ملتا ہے کمرشل مارکیٹس کے دامن میں آپ کا یہ مگان موجود ہے گلی ہے اس کی دیکھیں تو تقریباً پندرہ سے سولہ فوٹس کی گلی ہے تھوڑی سی گلی اس کی تانگ ہے لیکن آپ کی جیلائی کار سیٹی کار ایزلی گھر کے اندر بھی آ جائے گی اور گلی کے اندر بھی آ جائے گی ویورز بسم اللہ پڑھ کے بڑھتے ہیں گھر کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کار ایم دیکھ لیجئے یہ دور اس کو سیپریٹلی دیا گیا ہے سیکنڈ پوشن میں جانے کے لیے آپ ڈریکلی ان اوٹ کر سکتے ہیں اس دور سے اگر آپ اوپر سیکنڈ پوشن ریزائن کرتے ہیں اور اس گھر کا کار پوش دیکھ لیجئے نیچے فلورنگ دیکھئی ہے ماربل کی کئی کی ہے ویورز یہ گھر آپ کی ڈیمانڈ کے بالکل این مطابق ہے کیونکہ اس کے اندر تمام فیسیلٹیز بھی مجود ہیں تمام سولیات اس کے اندر مجود ہیں اور اس کی ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ڈیمانڈ ہے آپ اس کی ڈیمانڈ سنکر حیران ہو جائیں گے کہ اتنی مناسب ڈیمانڈ وہ بھی اتنے قریب ترین مکان کی جو کہ مین روڈ سے اتنا واقعی ڈسٹنس بھی اور سیمی کمرشل میں آپ کو یہ مکان آ رہا ہے سیمی کمرشل میں آپ کو یہ خوبصورت مکان دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی ڈیٹیلڈ کے ساتھ لوکیشن کو بھی ڈسکس کریں گے آپ کو میں کمپلیٹ سمجھاؤں گا کہ آپ کی اس جگہ سے اس کو ایزلی ایک سیس کر سکتے ہیں اور ہم اس کی پریس کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم اس کے ڈرینگ روم کے جانب یہ انٹرنس کے ساتھ اس کو ڈرینگ روم دیا گیا اوپر اولڈ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیجئے اونر بیڈ ڈاوس ہے اونر نے پرسنل یوز کے لیے یہ گھر منایا تھا یہ بھی دو بھائیں ہیں تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر سیل اوڈ کر کے ابھی الگ الگ گھر لینا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنا گھر سیل اوڈ کر رہے ہیں لیکن یہ اس مکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمی کمرچل میں آپ کو یہ مکان دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر تمام سولیات بھی موجود ہے انٹرنس کے ساتھ ہی ڈرینگ روم میں ساتھ اس کو منٹیلیشن ونڈو دی کی ہے اور دو سو بتر سکیئر فیڈ والے پرانے مر لے ہیں پانچ مر لے پانچ مر لے ہیں اس کی ڈور کوالٹی بھی دیکھئے اوڈ ڈور کوالٹی ہے اس کے اندر نے سٹارٹ کی گئے اور بہت ہی ہائی کوالٹی وڈ ورک کیا گیا اس گھر کے اندر ویورز اس گھر کے اندر تھوڑا بہت رینویشن کا کام ہوتا ہے فار ایکزمپل اس کے اندر صرف پینٹ ورک ہونا ہے اور اگر آپ دواروں پر پینٹ ورک کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر صرف اپنا شمان شفٹ کرنا ہے اور ریایش لکھنی ہے آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے ریایش کے قابل یہ گھر ہے ٹی وی لانچ دیکھ لیجئے وائیڈ ٹی وی لانچ ہے اس کا فرنٹ ہے سامنے کلوز کچن ہے دو بیٹ رومز ہے دو اٹیج وش رومز ہیں ایک بڑی لانڈری ہے انٹرنس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی بہر گھردی بھی دیکھی ہے یہ اس کا فرنٹ روم بھی دیکھ لیجئے رینویشن اگر آپ اس کے اندر تھوڑی بہتی نہ بھی کروانے تو بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف سامن شفٹ کرنے اور ریایش رکھنی ہے آپ کو کسی چیز کی یہاں پر کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ بالکل واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو یہ خوبصورت مکان دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو میں سب سے بڑی اور سب سے خاص بات اس گھر کے اندر یہ بھی بتا دوں کہ جو ہی آپ یہاں سے مین روڈ پر جائیں گے تو وہاں سے لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہیں سزوکیاں اور اس کے علاوہ ٹوٹے وغیرہ وہاں سے چلتے ہیں بائس نمبر سی ایم ایچ ایم ایچ صدر بزار اور وہاں سے صرف تیس سے چالیس روپے وہ قرائے لیتے ہیں اور آپ کو ایزیلی ایکسیس مل جائے گی لوکل ٹرانسپورٹ کی مجد سے بائیکیاں کی اگر بات کریں وہ تو بائیکیاں ہے یہ الگ ٹیکسی بھی بہت الگ ہے لیکن اگر صرف لوکل ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ ان مین پنٹی کے بڑے ایریاس کو راجہ وزار ہو گیا سدر ہو گیا سی ایم ایچ ہو گیا ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پان سے چھ منٹ کی ڈرائیو ہاں سے آپ ایزیلی ان بڑے ایریاس کو ایکسیس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مکان سیمی کمرشل میں آ رہا ہے اور آف منٹ کے اندر آپ اس مین روڈ کو ایکسیس کر لیں گے یہ سیکنڈ بیٹروم بھی دیکھ لیجئے فرس بیٹروم کی طرف سے میں نے آپ کو لاؤنڈری دکھا دی ہے سیکنڈ بیٹروم بھی دیکھ لیجئے جہاں سے فرس بیٹروم کی طرف سے دور دیا گیا اور سیکنڈ بیٹروم کی طرف سے منٹلیشن منٹو لوگا کے اس کو بہر لاؤنڈری کی ایکسیس دی گیا وہ یہ ساتھ اس کا ٹائل ویٹروم بھی دیکھ لیجئے یہ تھوڑا سا اولڈ ڈیزائن بھی ہے ٹائل ویٹروم دیزائن کی ہے ابھی اس کے اندر ٹائلز بگرہ جو ہے وہ نیچے فلورنگ کی گیا ٹائلز کی لیکن اگر دوارز کی بات کریں دوارز کے اوپر وہ ٹائلز بگرہ نہیں لگائے گی تو وہ اگر آپ خود لگوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائز ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جتنا بھی گھر کے پر آپ خرچہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز ہوتی ہے لیکن یہ گھر بالکل ریائش کے قابل ہے اور اندر میں ڈاوز ہے تمام لکڑی ویٹروم کا کام اس کچن کے اندر ہوا ہے ویش روم کے اندر فلورنگ پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں دواروں پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں کچن کے اندر بھی ٹائل لگی ہوئی ہیں ساتھ وڈ ورک ہوا ہے لانڈری ہوئی ہے اس کے علاوہ گیارری بھی ہے دو بیٹرومز ہیں ٹائل ویش روم ہے ٹی وی لانچ ہے بڑا کار پوچ ہے مین روڈ سے قریب ہے تمام فیسیلٹی ہیں تو یہ گھر ریائش کے جو لوگ ریائش رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفیترین ہے کیونکہ اس کی ڈیمال بھی بہت ہی مناسب ہے اور اس کی لوکیشن بھی بہت ہی آؤٹسٹیڈنگ لوکیشن ہے سیکنڈ اس کا پوشن دیکھ لیجئے اگر آپ یہاں پر گر لگا کر اس کو کلوز کر کے اوپر سیکنڈ پوشن دیزائن کرتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں پوشنز کٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو دونوں پوشنز کو اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو ایزی لی آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں اگر آپ اس کے اندر اپنی ریائش رکھنا چاہیں تو آپ اس کے اندر اپنی ریائش بھی دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پوشن جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ایک بڑا روم بنائی سٹور وغیرہ کے سامان کے لیے بڑا مومٹی والا کمرہ اس کے اندر ڈیزائن کی ہے انہوں نے اپنا سٹور وغیرہ کا سامان رکھا ہویا تو آپ بھی اس کے اندر اپنا سٹور وغیرہ کا سامان اس کے اندر ایزی لی رکھ سکتے ہیں ایڈجسٹ ایزی لی کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ٹیرس کی جانب ٹیرس پر میں آپ کو جا کے آس پاس کا ایریا چیک کر رہتا ہوں یہ ساتھ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرشل مارکیٹ کی کمرشل بیلڈنگ ہے ساتھ ہی اس کی شاپس وغیرہ آپ کو تو میں نے ویڈیو کے سٹارڈ میں دکھائی ہے شاپس وغیرہ یہ انہی کا ٹیرس ہے یہ تو یہ اس کا آس پاس کا ایریا دیکھ لیجئے ڈیویلپمنٹ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے ڈیویلپ ترین ایریا کے اندر یہ خفصد مکان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اوپر اس کا پانی کا ٹینک بھی اسٹارڈ ہوا ہے بڑا مومٹی والا کمرہ بھی بنایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ٹیرس پر بڑا کمرہ چاہیے مومٹی والا کیونکہ ہم نے اس کے اندر سٹور وغیرہ کا سمان رکھنا ہے تو یہ گھر آپ کی تمام ترین جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں ان پر پورا ہوترتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی بجلی گیس بھی موجود ہے مین روڈ سے بھی بہت قریب ہے اس کے ٹیرس پر مومٹی والا بڑا کمرہ بھی بنایا ہے سٹور وغیرہ کا جو بڑا کمرہ ہوتا ہے اور سیمی کمرشل میں آپ کو یہ خوبصورت مکان دیکھنا کو ملتا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت رینویشن کا کام ہے جو پینٹ ورک ہوتا ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کی 24 ہے تو مزید گھر کے وارے سے ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے نمبر سکرین پر دیئے گئے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی گھر کی ہوئی ویڈیو وغیرہ بنوانی ہے تو بھی آپ میرے دیئے کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے ویورز وہ 70 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت مناسب ڈیمانڈ ہے کیونکہ سیمی کمرشل میں یہ مکان آ رہا ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ویورز اس کی لوکیشن بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے تو ویڈیو کو لائے پر شیئر کرنا مت پولئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولئے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ